عوض باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو شخص بھی رب پر ایمان رکھتا ہے اور وہ اپنے رب کو اپنا ہر لحاظ سے جو ہے وہ حاجت رواہ سمجھتا ہے کہ میرے تمام دکھوں تکلیفوں کو خلق کرنے والا میرا رب ہے تو پھر وہ کسی اور کے آگے نہیں جھکتا ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آتمی کنجات تو دوستو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان میں جو کرونا کی پھر لہرہ آگئی ہے اللہ پاکستان میں بچائے اس میں بہت سے لوگ بڑے پیارے ہم سے بچھڑ گئے ہیں اس لہر کے دوران بہت سے کلاس فینلوس میرے بچھڑے ہیں بچھلے چند دنوں سے ججز کا بھی انتقال ہوا ہے کرونا کی وجہ سے بڑے سینئرز ہمارے جو لائرز ہیں ان کے اوپر بھی یہ وار جو ہے کر کیا ہے کرونا آج کی گفتگو کی طرف آتے ہیں جی جناب آج کا نوٹفکیشن کی بات کرتے ہیں کہ اس نوٹفکیشن یہ ہے کہ محکمہ داخلہ پنجاب نے قیدیوں کو بیوی کے ساتھ جیل کے فیملی ہومزے میں رہنے کی جازت کا نوٹفکیشن جاری کر دیا ہے نوٹفکیشن کے مطابق بیوی کو قیدی خوان کے ساتھ تین روز تک رہنے کی اجازت ہوگی قیدی کا پانچ سال تک کا بچہ بھی والدین کے ساتھ رہ سکے گا یعنی کہ جو قیدی ہے وہ اپنے بیوی اور بچے کے ساتھ رہ سکتا ہے نوٹفکیشن کے مطابق فیملی ہومز میں رہنے کے لیے قیدی یا اس کی بیوی کو درخواست دینا ہوگی مطلقہ ڈپٹی کمیشنر نکاو نامے کی تصدیق کے بعد فیملی ہومز استعمال کرنے کی اجازت دے گا فیملی ہومز صرف سزا یافتہ قیدی استعمال کرنے کے مجاز ہوگی قیدی فیملی ہومز کو ہر تین ماہ بعد استعمال کرنے کا مجاز ہوگا قیدی کو اپنی بیوی کے ساتھ رہنے کے نوٹفکیشن پر فوری طور پر عمل درامت کرائے جائے گا جلوں میں فیملی ہومز تیار ہیں جن میں ایک کمرہ کچن اور بادسوں کی صورت موجود ہے فیملی ہومز کی تعمیر گیارہ برس قبر شروع ہوئی اور منصوبہ دوزار دس میں مکمل ہونا تھا لیکن مالی بہران کے باعث گیارہ برسوں میں صرف چند جلوں میں فیملی ہومز بن سکے ہیں جن میں فیصلہ باد ملتان لاہور میں فیملی ہومز تیار ہوئے ہیں تو برحال یہ ایک اچھی شروعات ہیں کہ جو سزای آفتہ کہتی ہیں ان کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ